اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے پھل کے بارے میں بات کریں گے جس کے بے شمار فوائد ہیں مالٹوں کا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم آ چکا ہے اور یہ رسیلہ ترش پھل لوگ کو پسند بھی بہت زیادہ ہے جس کے لیے ہر وقت پیٹ میں جگہ بنی رہتی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں صرف پچاسی کیلوریز ہوتی ہیں اور چربی کولسٹرول یا سوڈیم تو بالکل بھی نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ مالٹے کے مطبع طبی فوائد بھی ہیں ویٹامن سی سے برپور یہ پھل جلد کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے کولسٹرول لیول دل کی صحت اور نظام تنفس کے امراض سمیت کینسر سے بھی تحفظ دیتا ہے مالٹا ویٹامن سی کا اہم ذریعہ ہے مالٹے کی دنیا بر میں سیکڑوں مختلف اقسام کاشت کی جاتی ہیں جن میں کنوں اور مسمی سب سے زیادہ مشہور ہیں ان کو ثابت اور ان کا جوس نکال کر استعمال کیا جاتا ہے مالٹے میں ویٹامن سی ہونے کے ساتھ بڑی مقدار میں فائبر اور فولک ایسر بھی پایا جاتا ہے یہ سٹرس فروٹ فیملی میں سے ایک پھل ہے جو موسم سرما میں آسانی سے دستیاب ہوتا ہے ہر کسی کا من پسند زیکے میں کچھ کھٹا کچھ میٹا ہونے کے ساتھ مالٹے کے بے شمار فوائد ہیں یہ پھل ویٹامنز اور منرز حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کنوں میں ویٹامن کی باری مقدار پائی جاتی ہے ایک بڑے سائز کے کنوں میں روزانہ کی بنیاد پر ویٹامن سی کی مطلوب مقدار مجود ہوتی ہے ویٹامن کی ایک قسم نیتھیامن جسے ویٹامن بی ون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کنوں میں اس کے مناسب مقدار ہوتی ہے ویٹامن بی نائن یعنی فولک ایسر بھی کنوں میں پایا جاتا ہے جو صحت کے لیے بہترین ہے پوٹیشیم پائے جانے کے سباب ہائی بلیڈ پیشر کے مریض کو کنوں کا استعمال اگر روزانہ کی بنیاد پر کروایا جائے تو بلیڈ پیشر کو متوازن رہنے میں مدد ملتی ہے مالٹے میں سٹرک ایسر کی مجودگی کے باعث گردوں میں مجود پتھری کو آسانی سے زائل ہونے میں مدد ملتی ہے مالٹے میں کئی بائیو ایکٹیو اجزاء کی مجودگی کے سباب اس کا استعمال انسانی صحت پر برائے راست مصبت اثر دکھاتا ہے انٹی ایکسیڈنٹ کے دو بنیادی اور اہم جوز فنیولک اور کیروٹائنز بھی کنوں میں پائے جاتے ہیں فیونک کی مجودگی کنوں کو مزید انٹی ایکسیڈنٹ سوسیات کا حامل بناتی ہے فیونک میں ہیسٹرین سٹس پائے جانے سے اس کا استعمال موسمی وائرل سے بچاتا ہے جبکہ ایک اہم طبی جزو ایتھوسیانن سے خون بننے میں مدد ملتی ہے کیروٹائنز مرک یعنی کھٹے پھلوں میں کیروٹائنز مرکب پایا جاتا ہے کنوں میں بھی اس کی باری مقدار پائی جاتی ہے جس کے سبب انٹی ایکسیڈنٹ اجزاء کو وٹامن اے میں بدلنے میں مدد ملتی ہے کنوں کے استعمال کن بیماریوں سے بچاتا ہے دل کی بیماریوں میں مفید دل کی صحت خراب ہونے کے سبب دنیا بار میں وقت سے پہلے اموات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کنوں کے استعمال سے دل صحت مند اور توانا رہتا ہے تحقیق کے مطابق کنوں کے جوس یا اس کے کھانے سے دل کی صحت پر برائے راست مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں جبکہ یہ بند شریعانوں میں جمعی چکنائی کو زائل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے فائبر کی مجودگی کے باعث بلیڈ پیریشر اور بلیڈ شگر متوازن رہتی ہے گردوں میں پتھری ہونے کی شکایت میں مریض کو پوٹیشیم سائٹریٹ اور سٹرک ایسٹ کا استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے اس کا استعمال گردوں میں پتھری بڑھنے کے عمل کو روکتا ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اگر خون کی کمی کا شکار ہے تو مالٹے اور کنوں کے استعمال سے خون کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے آئرن سے برپور گزاؤں کے استعمال کے ساتھ اس پھل کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جو ہیمو گلوبن کے بلنے کے عمل کو تیز کرتا ہے جسمانی دفاعی نظام اکثر ترش پھل میں ویٹامن سی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور مالٹے بھی ان میں شامل ہیں ویٹامن سی خلیات کو جسم میں گردش کرنے والے موزر اجزاء یعنی فری ریڈیکل سے تحفظ فراہم کرتا ہے یہ فری ریڈیکلز کینسر اور امراض قلب وغیرہ کا باعث بن سکتے ہیں اسی طرح مالٹے جسمانی دفاعی نظام کو مصبوط کر کے عام روزمورہ کے جراسیموں اور انفیکشن جیسے نزلہ زکام وغیرہ سے بچاتا ہے ویٹامن سی جلد کو جوان اور خوبصورت رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے یہ سورج کی روشنی اور علودگی سے بچنے والے جلدی نقصان کے خلاف مضامت کرتا ہے جبکہ کولیگن نامی ہارمون کی پیداوار کے لیے اہم ترین ہے جس سے جریوں میں کمی لائی جاتی ہے کولسٹرول مالٹوں میں موجود فائبر کولسٹرول کی سطح میں ممکنہ طور پر کمی لاسکتی ہے کیونکہ یہ میدے میں موجود کولسٹرول کے اضافی اجزاء کوچن کو جسم سے باہر نکال دیتی ہے ایک تحقیق کے مطابق دو ماہ تک مالٹوں کا رس پینے سے نقصان دا کولسٹرول کی سطح میں نامیہ کمی آتی ہے مالٹوں میں ویٹامن سی فائبر پوٹیشیم اور کولین موجود ہوتے ہیں اور یہ سب دل کے لیے فیدہ مند اجزاء ہے پوٹیشیم ایرسا منرل ہے جو جسم میں الیکٹک سٹی یا برکی رو کے بہاؤ کو برقرار رکھتا ہے اس کی کمی دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی کا باعث بنتی ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ چار ہزار انتر میلی گرام پوٹیشیم کا استعمال امراض قلب سے موت کا خطرہ انچاس فیصد تک کم کر دیتا ہے اس طرح پوٹیشیم بلیڈ پریشر میں کمی لاکر فالج سے بھی تو حفظ دیتا ہے اور مالٹوں میں موجود مختلف اجزاء خون کی شریعانوں کے مختلف خطرات کو کم کرتے ہیں زیابتیز فائبر سے برپور ہونے کے باعث مالٹے ٹائپ ون زیابتیز کے شکار افراد میں بلڈ شگر لیول کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ زیابتیز ٹائپ ٹو کے مریضوں میں بلڈ شگر اور انسولین کے لیول کو بہتر کرتے ہیں امریکن ایسویشن نے تو مالٹوں کو زیابتیز کے شکار افراد کے لیے سپر فروڈ کی فرست میں شامل کر رکھا ہے فائبر نظام حازبہ کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے جبکہ وزن میں کمی لانے کے لیے بھی مددگار جزو ہے مالٹوں میں چربیاں فیٹ نہیں ہوتے اور یہ گلیسمیک انڈیکس کی سطح کو کم کرتے ہیں اور مٹاپے سے بچاؤ کے لیے بہترین غزہ ہے جو کہ امراض کلب کینسر زیابتیز ہائی بلڈ پریشر اور فالج کا باعث بنتا ہے مالٹے وٹامن اے سے بھی برپور ہوتے ہیں اور یہ جسم میں جا کر لیوٹین بیٹا کروٹین زیکنیست جیسے اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ عمر بڑھنے کے ساتھ بنائی کو پیش آنے والی مسائل سے بچانے میں مدد دیتے ہیں وٹامن اے آنکھوں کو روشنی جذب کرنے میں مدد دیتا ہے جبکہ رات کی بنائی کو بہتر بناتا ہے ایک امریکی تحقیق کے مطابق وٹامن سی موتیے کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے وٹامن سی آنتوں کے کینسر کا خطرہ بھی کم کرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق بچوں کو کیلوں اور مالٹے کے رس کا استعمال کرانا انہیں خون کے کینسر سے تحفظ دیتا ہے مالٹے کا جوس مسورہ سے خون آنے کو روکتا ہے دانت نکالنے والی بچوں کو اس کا جوس پلایا جائے تو دانت نکالنے میں آسانی ہوتی ہے مالٹے کا جوس پینے سے عمر بڑھتی ہے مالٹے کا جوس چہرے کی رنگت نکارتا ہے روزانہ ایک مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں مالٹا کھانے سے ہمارے نظام انہزام اچھا رہتا ہے مالٹا بوک سمیت کھانے سے قبض نہیں ہوتی مالٹا بوک بڑھاتا ہے مالٹا کینسر جیسے موزی مرز سے بچاتا ہے مالٹا کھانے سے آپ زیادہ مدت تک جوان رہتے ہیں مالٹا چہرے سے داگ دبوں دانوں اور چھائیوں سے محفوظ رکھتا ہے جسم سے گرمی اور ذریلے مادوں کو خارج کرتا ہے مالٹا کھانے سے بدن چست ہوتا ہے دل و دماغ کو راحت بخشتا ہے مالٹا مطاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے مالٹے کے چھلکے کو دانتوں پر ملنے سے سفید دانت ہوتے ہیں مالٹا جسم سے پانے کی کمی کو دور کرتا ہے مالٹا تھکاوت کو دور کرتا ہے مالٹا تضابیت کو ختم کرتا ہے مالٹا کول سٹرول کو نارمر رکھتا ہے مالٹا جسم کو نرم و ملائم رکھتا ہے اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے مالٹے کا استعمال بلیڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہے مالٹے کھانے سے بریسٹ کینسر کے خلاف قوت مدافت پیدا ہوتی ہے جہاں مالٹے کے بے شمار فوائد ہیں وہاں پر مالٹے کے کچھ نقصانات بھی ہیں مالٹے صحت کے لیے واقعی فیدہ مند ہے مگر انہیں اتدال سے کھا کر ہی لطف اندوز ہونا چاہیے ماہرین طب کے مطابق یوں تو مالٹے کے فوائد بے حد زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ مالٹے کھانے کے نتیجے میں موزر اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے جیسے جب زیادہ مالٹے کھائے جائیں تو ان میں مجود فائبر نظام حازمہ کو متاثر کرتا ہے جس کے نتیجے میں میدے میں درد کے ساتھ ساتھ حیزہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح کم کیلوریز کے ہونے کے باوجود انہیں ایک دن میں کافی زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو یہ جسمانی وزن میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں بہت زیادہ ویٹامن سی بھی حیزے مطلی دل سینے میں جلن پیٹ پھولنے سردرد بے خوابی اور گردوں میں پتھری کا خطرہ بڑھاتا ہے ماہرین غزائیت کے مطابق کنوں یا مالٹے کا جوس پینے کی بجائے اس پھل کو مکمل کھانا چاہیے کیونکہ مکمل پھل کھانے میں زیادہ فیدہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اس میں فائبر اور گودے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور حازمہ بھی درست رہتا ہے جبکہ آنتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ